اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق اللہ بالخیر الاربی سہل لا سعب عربی آسان ہے نہ کہ مشکل جناب بابو بھائی سوپاری والا گرلز پرائمری سکول آج ہم پارٹ اٹھرہ کا سوادھے نمبر دو اور تین پڑھیں گے سوادھے نمبر دو میں گجراتی واقعہ ہوگا اس کا عربی میں بھاشن تر کریں گے اور سوادھے نمبر تین میں کیا ہے احراب لگائیں گے چلو عربی شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں دعا پڑھنے کے فوراں بعد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس کل کی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل جائیں ربی شرح لی صدری ویسری لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی زدن علماء ورزقن فہماء ربی زدن علماء ورزقن فہماء عربی میں انواد کرو تو دیکھو گجراتی واقعہ ہوگا اس کا کیا ہے ہم کو عربی میں انواد کرنا ہے تو پہلا واقع کیا ہے آ کونی نوٹ بک چھے تو آ کی عربی کیا ہے ہازا کونی کی عربی کیا ہے من نوٹ بک کی عربی کیا ہے قرآ ستن لیکن قرآ ستن کیا ہے موننہ سے دیکھو قرآ ستن کیا آخر میں کیا ہے گولتا ہے تو اس لئے آ کی عربی کیا لائیں گے ہازا کی بجائے کیا لائیں گے ہازی ہی آیت سمجھ میں کیا لائیں گے ہازی ہی تو پورا واقع کیا ہوگا من آہازی ہی قرآ ستن آیا سمجھ میں آ کونی نوٹ بک چھے من حازی ہی قررہ ستن آیا سمجھ میں تو عربی میں پہلے ہمیشہ کیا ہے سوال والے سوال والا شبد پہلے لائیں گے آیا سمجھ میں من من سے کیا ہے سوال شروع ہوتا ہے اس لئے کیا ہے عربی میں جب بھی کوئی سوال والا واقع ہوگا تو جب ہم کو وہ واقع کو شروع کرنا ہوگا تو ہمیشہ سوال والے واقع سے شروع کریں گے تو پہلے ہم کیا لائیں من من مطلب کیا کون آیا سمجھ میں من حاضی ہی قروہ ستن آ کونی نوٹ بک چھے اسی طرح جتے بھی واقع ہوں گے سب میں کیا ہے پہلے من آئے گا آیا سمجھ میں چلو آگے دیکھتے ہیں آ کونی بیک چھے آیا سمجھ میں تو آ کی عربی کیا حاضہ کونی کی عربی کیا من بیک کی عربی کیا حقیبتن آیا سمجھ میں تو پورا آ کے کیا ہوگا من حاضی ہی حقیبتن آیا سمجھ میں تو دیکھو یہاں آ کی عربی کیا تھی حاضہ لیکن حقیبتوں کیا ہے مون نسسلے کیا ہے حاضی ہی لائیں گے آیے سمجھ میں من حاضی ہی حقیبتوں آ کونی بیک چھے آیے سمجھ میں چلو تیسرا دیکھتے ہیں پہلو کونوں باگ چھے تو پہلو کیر بھی کیا ہے گی زالیکہ کونوں کیر بھی کیا ہے گی من باگ کیر بھی کیا ہے گا حدیقتن تو پورا واقعہ کیا ہوگا من تلکہ حدیقتن تو آپ دیکھو یہاں تلکہ کیوں آیا پیلو کی عربی تو کیا ہے زالی کا ہے کیوں کیونکہ حدیقتن کیا ہے بگیچ اس کے آگے دیکھو بگیچا کیا ہے موننس ہے موننس کیوں کہ اس کے آخر میں کیا ہے گولتا ہے اس لئے جب کوئی بھی شبد موننس ہوگا تو اس کے لئے کیا ہے گا زالی کا کے بجائے کیا ہے گا تلکہ آئے گا آیا سمجھ میں من تلکہ حدیقتن تو پیلو کی عربی کیا ہے زالی کا لیکن حدیقتن موننس ہے اس لئے کیا ہے گا تلکہ آئے گا من تل کا حدیقتن آیا سمجھ میں تو پہلا کیا ہے آ کونی نوٹ بک چھے من حاضی ہی کورا ستن دوسرا کیا ہے آ کونی بیک چھے من حاضی ہی حقیبتن آیا سمجھ میں تیسرا کیا ہے پہلو کونو باگ چھے من تل کا حدیقتن آیا سمجھ میں چل آگے دیکھتے ہیں تے کونی سائیکل چھے تو دیکھو سائیکل کیا ہے مان نسے درہ جتن سائیکل کیا ہے درہ جتن تو تے کی عربی کیا لائیں گے یا زالی کا کے بجے تل کا لائیں گے کیا لائیں گے تل کا اور کونی کی عربی کیا ہے من تو پہلے ہم سوالی ہے شبد کو پہلے لائیں گے من تل کا درہ جتن آیا سمجھ میں درہ جتن کیا ہے مان نسے اس لئے کیا ہے زالی کا کے بجے کیا ہے تل کا آیا آیا سمجھ میں من تل کا درہ جتن آیا سمجھ میں آگے دیکھو پہلو کونوں پلنگ چھے تو پہلو کی اربی کیا ہے زالی کا کونوں کی اربی کیا ہے من پلنگ کی اربی کیا ہے سریرون تو پورا واقعہ کیا بنے گا پہلے کس کی اربی لائیں گے کون آیا سمجھ میں من زالی کا سریرون تو دیکھو یہاں زالی کا مزکر لائے کیونکہ پلنگ کیا ہے مزکر ہے نر جاتی ہے آیا سمجھ میں من زالی کا سریرون پہلو کونوں پلنگ چھے آگے دیکھو شو آ حامید نی کلم چھے شو آ حامید نی کلم چھے تو دیکھو شو کی عربی کیا آئے گی حل یا تو آئے گا آ آیا سمجھ میں حل آئے گا یا تو آئے گا آ کی عربی کیا ہزا حامید کی عربی حامید کلم کی عربی کلم آیا سمجھ میں تو دیکھو یہاں کیا آئے حامید نی کلم تو پہلے کیا آئے گا کلم پھر کیا آئے گا حامید کلمو حامید آئے سمجھا ہم نے اس سے پہلے مزاف مزافیلہی میں پڑھائی ہے کلم حامیدین پہلے مزاف آئے گا پھر مزافیلہی آئے گا اور مزافیلہ کے اوپر ایک پیش آئے گا اور مزافیلہی کے نیچے دو زیر تو پورا واقعہ کیونڈگو آئے سمجھا آئے سمجھا حامیدنی کلم چھے تو پہلا کیا ہے تے کونی سائیکل چھے من تل کا دراجتن دوسرا کیا ہے پہلو کونوں پلنگ چھے من زالی کا سریرن تیسرا کیا ہے شعہ حامیدنی کلم چھے احازہ کلم حامیدین یا تو کیا ہے گا حل حازہ کلم حامیدین دونوں چلے گا آیا سمجھ میں چلو یہ سوادھے نمبر دو کو نوٹ بوک میں اچھے ریٹنگ سے صرف ایک مرتبہ لکھنا ہے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ چلو آگے ہم سوادھے نمبر تین پڑھتے ہیں جرور جڑائے تیاں سودھاری ایراب لگاڑی نے لکھو دیکھو عربی واقعہ ہوگا اولٹ پولٹ لکھا ہوگا اس کو ہم کو سودھارنا بھی ہے اور کیا ہے ایراب بھی لگانا ہے تو دیکھو پہلا کیا ہے بقارت من حازہ تو یہاں ایراب بھی لگ گیا ہے اور یہ واقعہ کیا ہے صحیح کے غلط ہے تو دیکھو یہاں من کیا آیا ہے بیچ میں آیا ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی واقعہ شروع ہوگا عربی میں تو اس واقعہ میں اگر سوال ہوگا تو وہ سوال کا شبد کیا ہے ہمیشہ پہلے آئے گا عربی میں آیا سمجھ میں تو صحیح واقعہ کیا ہوگا اور دیکھو دوسرا صحیح صدارہ کیا ہوا اس میں بقارت کیا ہے معنس ہے دیکھو اس کے آگے گولتا ہے تو حازہ کے بجائے کیا آئے گا حازی آئے گا تو پورا واقعہ کیا ہوگا من حازی بقارتن آیا سمجھ میں کیا آئے گا من حازی بقارتن تو حازی ہیاں کیوں آیا ہے معنس کیونکہ بقارتن کیا ہے معنس ہے دوسرا دیکھو میم خا دالتا میمنون حازا علی تو یہ پورا کیا ہوا من حازی ہی میخدتون آیا سمجھ میں تو دیکھو پہلے یہاں کیا ہے میخدتون ہے پھر من ہے پھر حازا ہے تو اس کو جب ہم نے صدھارت اور صحیح واقعے کیا بنا من حازی ہی میخدتون اور یہاں کیا ہے حازا ہے اور یہاں کیا ہے حازی ہے حازی ہی کیوں نہیں کیا ہے کیا ہے محنس ہے آیا سمجھ میں اور من کو ہمیشہ کیا ہے شروع میں لائیں گے آیا سمجھ میں چلو آگے دیکھتے ہیں بیتو مین ہازی ہی تو یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے دے دیکھو کیونکہ شروع میں کیا آتا ہے من آتا ہے سوال ہمیشہ شروع میں آتا ہے دے تو دیکھو بیتون کیا ہے نر جاتی ہے مزکرے اس لئے کیا ہے ہازی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا ہاز آئے گا تو صحیح واقعہ کیا ہوا من ہازی بیتون آیا سمجھ میں آیا سمجھ میں من ہازی بیتون آگے دیکھو دفتر من زالی کا تو یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے کیونکہ من کیا آتا ہے ہمیشہ شروع میں آتا ہے تو کیا ہوگا ایراب کے ساتھ من زالی کا دفترون آیا سمجھ میں دیکھو اس کے بعد سب ایراب صحیح سے لکھیں اس کو صحیح سے لکھنا آگے دیکھو حقیبتن من زالی کا تو اس کے اوپر ایراب لگائیں گے اور یہ واقعہ کو صحیح کریں گے تو صحیح واقعہ کیا ہوگا پہلے آئے گا من تو دیکھو اس کے آگے دیکھو کیا لکھا ہوئے زالی کا لیکن حقیبتن کیا ہے مان نہ سے تو زالی کا کے بجائے کیا آئے گا تلکہ آئے گا آیا سمجھ میں تو صحیح واقعہ کیا ہوگا من تلکہ حقیبتن آیا سمجھ میں من تلکہ حقیبتن تو بقرت منحازہ کا صحیح واقعہ کیا ہوگا تو صحیح واقعے کیا ہوگا آیا سمانھ میں کیونکہ مکتت مہننہ سے تو حازہ کیا آئے گا حازہ کی بجائے حازی آئے گا آیا سمانھ میں اور من ہمیشہ شروع میں آئے گا سوالی جملہ جو ہوگا ہمیشہ شروع میں آئے گا آگے دیکھو بیت منحازہی تو بیت مذکرے تو اس کے لئے حاضی ہی نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا حاضی آئے گا تو صحیح واقعہ کیا ہوا من حاضی بیتن آئے سمجھ میں دوسرا دیکھو دفتر من زالی کا تو صحیح واقعہ کیا ہوگا من زالی کا دفتر سوال ہمیشہ شروع سے شروع ہوگا آگے دیکھو حقیبت من زالی کا آئے سمجھ میں تو حقیبت معنی سے اس لئے زالی کا کی بجائے کیا آئے گا تلک آئے گا من تلک حقیبتن آیا سمجھ میں یہ جتنے بھی منہیں بیچ میں اس کو کیا ہم شروع میں لائیں گے آیا سمجھ میں سوال والا جو شبد ہوگا ہمیشہ اس کو کیا ہے عربی میں شروع میں لائیں گے اور بعد میں جو لانا ہوگا ہم وہ لائیں گے اب دیکھو باقراتن مخدتن حقیبتن یہ تین شبدوں ماننا سے اس لئے ہم کہلائے اس کے لئے ہازی ہی لائے آیا سمجھ میں اور یہاں تلکہ لائے اب دیکھو بیتن اور دفترو مذکر اس لئے اس کے لئے کہلائے ہازا اور زالکہ آیا سمجھ میں چلو یہ سوادھے نمبر تین کو نوٹ بوک میں چھ ریٹنگ سے تین مرتبہ لکھنا ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ آیا سمجھ میں اعراب لکھتے جاؤ اور عربی بھی لکھتے جاؤ اور عربی بولتے جاؤ تاکہ کیا عربی بولتے آجائے آیا سمجھ میں جب من حازی باقرت لکھو تو بولتے جاؤ من حازی باقرت من حازی می خددت من حازا بیت من زالک دفتر من تلک حقیبت آیا سمجھ میں تاکہ کیا عربی بولتے آجائے اور اس کو تین مرتبہ اس لئے لکھنا ہے تاکہ کیا عرب بھی لکھ جاؤ جائے آیا سمجھ میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد